بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرا تاریخ تو آج ہم بنائیں گے مزے دار زبردستے موں میں جاتے ہی گھن جانے والے دہی بڑے جو کہ سب ہی کے ہوتے ہیں بہت زیادہ فیورٹ تو آپ کو بازار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ بڑے بنا کر گھر پہ فریز کر کے رکھ لیجئے بلکل بھی غراب نہیں ہوتے ہیں اور آپ لوگ اسے ضرور سے ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ اچھے لگیں گے بس آپ نے کرنا کیا ہے مہیر میٹ کو فولو کرنا ہے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تو چلی آئیے کرتے اس کو بنانا شروع بسم اللہ الرحمن 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 تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو لینے ہے ماشکی دھولی ہوئی دال پوری میں یہاں پر لی ہے دو سو پچاس گرام ٹھیک ہو گئے یعنی کہ ایک پو میں نے ماشکی دال لی تھی جسے اچھے سے میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا پوری رات کے لیے بھی بھگو کر رکھ سکتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے تو میکسیمم پانچ گھنٹے آپ کو اسے بھگو کر ضرور سے رکھ دینا ہے اس کے بعد اس کا سارا پانی آپ لوگوں کو نکال دینا سے دھولینا اس کے بعد ہم اس اچھے سے مکسی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو اس کو اتنا گرائنڈ کرنا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے کے دے کہ بلکل اس کا پیسٹ بن جائے اور یہ بلکل تھک ہو پانی بہت تھوڑا ڈال کر آپ لوگوں نے پیسٹ بنانا ہے اگر اس کا جو پیسٹ ہے پتلا ہو جائے گا رنی ہو جائے گا تو آپ سے وڑے بلکل بھی اچھے نہیں بن پائیں گے آپ لوگوں کو اس طریقے کا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اب آپ لوگوں نے اس میں کیا ڈالنا ہے جس سے آپ کے وڑے بہت اچھے سے پھولیں ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم لوگ بیکنگ سوڈا صرف اتنا ہی ڈالنا ہے کیونکہ دو سو پچاس گرام ہمارے پاس ڈالتی اس کے حساب سے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا صرف یہ چیزیں آپ لوگ اس میں ڈالیں اور اس میں آپ لوگوں کو ون ٹیبل سپون کے قریبے اس طریقے سے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے بیٹ کرنا ہے پھینٹنا آپ لوگ چاہے تو بیٹر کا بھی اسمال کر سکتے ہیں وک سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وڑے پہلی بار بھی بنا رہے ہیں ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ اچھے بنائیں گے تو چلیں یہاں پر ہم لوگوں نے اویل لیا اویل کچھے سے گرم کرنے کے بعد فلیم کو آپ لوگوں نے بلکل میڈیم ٹو لو رکھنا ہے بلکل بھی ہائے نہیں کرنا ہے ورنہ بڑے اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو ہاتھوں سے وڑے بنانا چاہتے ہیں تو ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں لیکن یہ سٹیپ بہت آسان ہے ایک چمچ پر بھڑ کر لے لیجئے دوسرے چمچ سے اس طریقے سے آپ لوگ ڈالتے جائیے بہت رہے ہیں آپ لوگوں نے فلیم کو بلکل میڈیم ٹو لو رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ فلیم کو ہائے رکھیں گے یہ اوپر سے تو پک جائیں گے لیکن نیچے سے مطلب کے اندر سے بلکل کچھے رہ جائیں گے جو کہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے تو اس لئے فلیم کو لو رکھے گا پکنے دیجئے گا اس طریقے سے بس ہلا دیجئے گا سائیڈوں کو کیسے ٹرنٹ کرنا بتاتی ہوں تو اب جائے دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگ ہلاتے جائیے گا سائیڈوں پر کیونکہ دیکھیں میں نے اوپر تھوڑا سا لگایا خراب ہو گیا اس کی سائیڈ کو چینج بہت ہیتیات سکنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل آہستہ سے پین کے ساتھ بھی نہ لگے اور دوسرے وڑے کے ساتھ بھی نہ لگے کیونکہ اس کا اوپر والا حصہ کافی زیادہ کچھا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگ اس کی سائیڈ کو ٹرنٹ کرتے جائیے گا اور اس کی دوسری سائیڈ کو بھی آپ لوگ انہیں اچھے سے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھے پکنے دینا ہے تو ایک ایک سائیڈ جو انہیں تقریبا در دس منٹ لے گی کیونکہ یہ اندر سے پکنے ہوتے ہیں کچھے نہیں رہنے ہوتے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا یہ پکتا وقت ٹائم لیں گے تو اس طریقے سے بنا کر آپ لوگ انہیں سٹور کر سکتے ہیں کافی زیادہ زبردست رہتے ہیں کسی بھی ایٹر ایٹ کنٹینے میں رکھ لیجئے تو لیجئے یہاں پر ہمارے سارے وڑے بہت ہی زبردست طریقے سے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرائے ہو رہے ہیں اس کی دوسری سائیڈ کو فرائے ہونے دیں گے تو یہاں پر دیکھیں جو ہمارے وڑے بہت اچھے سا فرائے ہو گے ان کا لائٹ گولڈن سا کلر بھی آپ یہ نکال لیں گے چاننی پر مطلب کہ جالی پر کسی بھی نکال لیں گے تاکہ ایکسٹر آئیل جتنا بھی ہے ان کا جو ہے ریموو ہو جائے نکل جائے تو اس کے بعد اب کسی بھی اسے ٹیٹر ایٹ کنٹینے میں ڈال کر فریج میں رکھ دی جو کافی دین تک یہ سٹور رہتے ہیں چلیے اب آپ لوگوں نے ایک بال میں پانی لینا ہے نورمل میں نے یہاں پر ٹیپ وٹر کی یوز کر اس میں وڑے ڈال دیا دس منٹ کے لئے وڑوں کو بھگو دیں گے پہلے وڑے اچھے سے تھنڈے ہونے چاہیے اس بات کو آپ لوگ یاد اٹھیں گے یہاں پر دیکھیں جیے ہمارے جو وڑے ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے پانی پی لیا کچھ لوگ وڑے بھی بولتے ہیں بڑے بھی بولتے ہیں بھلے بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ساری اس کی لینگویج ہے اب آپ لوگوں نے اس کا پانی نکال دینا ہے ایک تیلی پر رکھے دوسرے تیلی کو اوپر سے پریس کرنا ہے بلکل آہستہ سے پریس کرنا ہے ایسا پریس نہیں کرنا کہ آپ کا وڑا سارا ہی ٹوٹ جائے دھیان رکھے گا کہ آپ کے وڑے اچھے سے تھنڈے ہونے چاہیے پانی میں ڈالنے سے پہلے تو یہاں پر دیکھیں میں نے پلیٹ میں وڑے ڈال دیں اب اس کے اوپر ہم لوگ دہیں ڈال دیں گے جتنا بھی آپ کو ڈالنے سمپل صرف دہیں دہیں میں کچھ بھی آپ کو نحیات کرنا اب آپ لوگوں نے اسے سرف کیسے کرنا ہے گرین چٹنی ڈالنی ہے املی ڈالنی اور آپ لوگوں کو ڈالنے اس میں چاٹ مسالہ جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں کوئی ایکسٹر مسالہ مت ڈالیے گا آپ کو بہت ہی اچھے لگیں گے آپ کو یہ ریسیپی بہت ہی زیادہ پسند آنے والی یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اللہ حافظ ٹیک کیا اور با بائی